ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال سے ٹھیک ہو اچھا سر یہ آپ آلو چھیل رہے ہو یہ پہلے آپ نے اُبا لیں سمو سے بنانا ہے اچھا ان کو آپ کس طرح اُبا لتے ہو کیس کا پروسیس کرتے ہو یہ آلو پڑے آلو دھو کے اچھی طرح ٹھیک ہے صحیح ہے پانی چڑھا پانی چڑھا پانی چڑھا پانی چڑھا اچھا آپ کتنے دیر تک اُبا لتے ہو پانی چڑھا پانی چڑھا پانی چڑھا اچھا مطلب گل نہ جائے جب تک ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی جان آپ ان کو چھیلنے کے بعد پھر کیا کریں گے انہوں کو مسئلے کے ہاتھوں کے ساتھ اچھا مسئلے کے پھر مسئلہ بنائیں گے جب بھائی جان نے یہ جو ہے نا آلو چھیلنے ہیں اب ان کو ہاتھوں سے جائے نا مکس کریں گے ہمیں توڑیں گے توڑیں گے بھائی جان ان کو ہاتھوں سے یہ آپ دیکھ رہے ہو بھائی جان نا آلو کو کریش کر رہے ہاتھوں کے ساتھ کریش اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا یہ اچھا طرح سے کریش ہو جائیں گے پھر اس کے اندر مسئلہ جو ہے نا اچھا طرح سے مکس ہو سکے یہ بھائی جان جو ہے نا اب اس وقت لسن کو چھیل رہے ہیں اس کے بعد اس کو امام دستے میں ڈال کر اس کو رگڑیں گے تاکہ اس کا مسئلہ کے اندر مکس کیا جا سکے یہ دونوں بھائی جو آئے اس وقت لسن کو چھیل رہے ہیں چاہیے بھائی جان ادرک چھیل رہے ہو بات ہوں چاہیے ادرک بھی ڈالتے ہیں اس کے اندرک بھی ڈالتے ہیں بھائی جان نے لسن اور ادرک کو امام دستے میں ڈگڑ لیا ہے اب بھائی جان کیا سوخہ دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا ڈال رہے ہیں اس کے اندرک بھائی جان سوخہ دنیا کے لئے مسئلہ جی وہ سی بھی استعمال کر رہا ہے یہ بھی اچھا استعمال کر رہا ہے اس کے بعد یہ کیمہ آیا ہوا ہے چکن کیمہ اس کے بعد اس کے لئے گرم مسائلہ انہوں نے پڑھڑا ہوئے پیسا ہوئے اور یہ وہاں لسن آدھ رہا چاہے جو انہوں نے سموسہ کے لئے بنا رہا ہے چاہیے کلوانجی کورما مسائلہ اس کے لئے سموسہ کے لئے اس کے اندر جائے پہلے آترا گلسن اور سوکہ دنیا کا بنایا پیسٹ بنایا اس کے بعد اس کے اندر کورما مسائلہ ڈالا ہے انہوں نے اس کے بعد نمک ڈالا ہے نمک یہ ہلڈے یہ جیرو یہ سموسہ کے لئے پیاس بونی جا رہی ہے یہ اس کے بعد بھائی نے اس کے مرکو مرکو کلکو میں ڈال دیا ہے یہاں موسیقا موسیقا کیا موسیقا پاچھو سوال خ 있으니까 موسیقا 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 ملوئی کو یہ مسائلہ آئے ویڈیونہ آئے ویڈیو میں دلیا ہے ملوئی میں سب ریزیں متأوی میں ملوئی میگو ملوئی میں بہترابیں موسیقی 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 اگر مسالے کے اطلاق پانی رہ گیا پھر وہ ضائق نہیں آئے گا سموسی کنگی یہ بھائی جان اس پر صورتی میٹی ڈالی ہے خفو کے لیے میٹی ڈالنے کے بعد مسالے سے بہت اچھی خفو آنے لگی ہے مسالہ بھون لیا گیا ہے اب اس قرائی کو بٹے سے اتار لیا گیا ہے اب یہ مسالہ تیار ہے سموسوں کا یہ بھائی نے پہلے آلو کریش کیا تھے اب وہ مسالے کے اندر ڈال دی ہیں اب ان کو اس کے اندر مکس کیا جائے گا کیونکہ گرم ہے نا مسالہ ابھی اس کے اندر جانا چمچے سے بھائی جان اس مکس کر رہے ہیں مسالے کے اندر ڈالو کو جب کچھ حلو رہ گئے تھے ان کو بھائی چمچے کے مدد سے ہی کٹ کر اس کے اندر مکس کر رہے ہیں جب تک مسالہ مکس نہ ہو جائے تب تک بھائی اس کو چلاتے رہیں گے چمچے کو لگتا ہے بھائی جان یہ آپ نے کتنے کلو کے آلو کا جو مسالہ بنایا ہے آپ نے یہ بھائی سات کلو آلو کا مسالہ بنایا ہے یہ بھائی جان آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھائی نے سات کلو آلو جو اوبالے تھے پہلے ان کو اوبالنے کے بعد کرش کیا تھا اس کے بعد مسالہ بنا کے اب یہ سات کلو آلو کا جو ہے مسالہ پیار کیا گیا ہے اچھا سات کلو آلو میں سے آپ کتنے سمو سے نکال سکتے ہیں تقریبا کتنے سمو سے بن جاتے ہیں آپ یہ دو تھال نکلتے ہیں بھائی دو تھال نکلتے ہیں یہ کڑائی سے اب جو ہے نا بھائی ان کو دوسرے برتنے میں نکال رہے ہیں مسالے کو یہ مسالہ اس برتنے میں نکال لیا گیا اب اس کے بعد اس کے سمو سے بنایا جائیں گے سمو سے میں اس کو بھرا جائے گا یہ بھائی جان سمو سے بنا رہے ہیں اس مسالے کو اس کے اندر بھر کے یہ اب ہمارا جو ہے سمو سے تلنے کے لئے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو جائنا شوپ لے جا کر تلا جائے گا اور بعد میں اس کو سیل کیا جائے گا دوستو اب ہم پہنچ چکے شوپ پر تب دیکھتے ہیں یہ سمو سے یہاں پہ تل رہے ہیں سرین سے یہ لے کر جو ہے نا تیسٹ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ بھائی نے گھی پہلے سے گرم کیا ہوا تھا اب یہ بھائی اس کے سمو سے ڈال رہے ہیں بھائی جان یہ آپ شوپ کتنے بجے کھول لیتے ہو اور کب تک بیٹھتے ہو رات دس بجے تک یہ بھائی جو اب تل رہے ہیں ان کو یہ اب ان کو دوسری سائیڈ پر کنورٹ کر رہے ہیں اس سائیڈ سے یہ پک چکے ہیں دوسری سائیڈ سے تاکہ یہ پک جائے ہیں یہ ان کو اس وقت تک تلا جائے گا جب تک یہ تھوڑے سرخ نہ ہو جائے اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا یہ دوسری سائیڈ چین کر رہے ہیں تاکہ دونوں سائیڈ ان کے اچھی طرح سے سکھ جائیں پک جائے ہیں تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح اب یہ پک گئے ہیں اب بھائی جان ان کو نکال رہے ہیں یہ بھائی جان نے نکال لیا ہے ادھر رکھ دیا تاکہ ان کے اندر جو کھی بچ گیا وہ تاکہ پشک ہو جا ان کا نیچے نکل جائے چھوٹے بھائی یہ آپ کی دوان کی جو لوکیشن یا ایڈریس جو ہے وہ کیا ہے چھوٹے بھائی یہ آپ کے سماسے کا بیج کیا ہے ریٹ کیا ہے ریٹ تیس روپے کتنا تیس روپے چھوٹے بھائی جان یہ چٹنی وغیرہ آپ نے کس چیز کی بنائی ہوئی ہے یہ دہی کی اور پدینے کی دھنیے کی اور مرچ ڈالت ہیں اور کالی مرچ ہیں اور نمک اچھا اس کے اندر بھی یہ جو لال چٹنی ہے یہ لال چٹنی ہے یہ اس میں چاٹھ مسالے کی بنی ہوئی ہے اچھا چاٹھ مسالے کی بنی ہوئی ہے یہ دوستو سماسہ ہم نے لیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے bedrooms بچھے 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 موسیقی موسیقی